اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں میں جن رنگ دوستو یہ ایک الیکٹر ہیٹر ہے اور یہ راڈ والا الیکٹر ہیٹر ہے اس کے اندر بیسیکلی ہزار وارڈ کا تقریباً یہ ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے یہ مٹی کا راڈ ہے اس کے اوپر ایک وائر ہے الیکٹرک وائر جس کے اندر سے کرنٹ گزرتے ہیں اور یہ گرم ہوتا ہے اور اس کی ہیٹ بھی بڑی زبردست ہے کیونکہ یہ پان جب یہ مٹی بھی گرم ہو جاتی ہے اور راڈ بھی تو بڑی زبردست یہ ہیٹ پیدا کرتا ہے تو اب یہ چل نہیں رہا آج ہم دیکھیں گے اگر یہ خراب ہو جائے تو اس میں کیا پرابلم آتی ہیں تو یہ کیوں نہیں چلتا تو دوستو سب سے پہلے ہم سیریس بورڈ میں کی تاریں لے لیتا ہوں دوستو میں اپنی یہ سیریس بورڈ کی تاریں لے آئے ہوں اپنے پاس اور یہ ہمارے ہیٹر کی وائرز ہیں یہ دیکھیں اور یہ میری یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے شاٹ بھی یہ دیکھیں یہ میرا سیریس بورڈ آن ہو رہا ہے اور یہ ہیٹر کی وائرز ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہیٹرز کی آن نہیں ہو رہا تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ اس کی مین تار چیک کرنی ہے یہاں سے یہ دیکھیں دوستو یہ جا رہی ہے اس کی بیک سیڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بیک سیڈ پہ بھی یہ وائرز چال رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ سٹیٹ یہاں سے ہوتی ہوئی یہ پیچھے اس کے اندر سے یہاں اندر انٹر ہوگی ہے تو اس کو چیک کرنا بہت ہی آسان ہے بہت ایزی ہے آپ ایک پروڈ اپنی سیریس بورڈ کی ایک وائر پہ لگا لیں ایسے لگائیں گے تو لائٹ آن ہونی چاہیے مگر نہیں ہو رہی تو ایک لگاتے ہیں ہم دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ لائٹ آن ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہاں تک کرنٹ آ رہا ہے اب میں دوسری وائرز کو بھی لے لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ہم دوسری وائرز کے ساتھ اس کی پروڈ لگا رہے ہیں اور اب ہم یہ دیکھیں یہ دوسری سائیڈ پہ ہے اس کے یہاں بھی لگا رہے ہیں تو یہ چیز ہماری یہاں تک بھی کرنٹ آ رہا ہے مطلب ہمارا جو وائر ہے الیکٹرک وائر جو ہے وہ بلکل اندر وائرنگ ہے جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر وہ بلکل ٹھیک ہے جو ایک وائرز آ رہی ہے وہ یہاں تک بلکل ٹھیک ہے اور دوسری بھی ہم نے چیک کی ہے وہ بھی وائرز وہاں تک بلکل ٹھیک ہے اور سیم اسی طرح ہی آپ دوسری وائرز کو لگائیں گے اور اس کی یہ دیکھیں دوسرا کون ہے میں اس کو دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیز میں نے یہاں لگائی اور یہ میرا سیریس بوڑ آن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ اندر کی ایکسٹرنل وائرنگ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ہم دوسرے کو بھی میں ابھی دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے دوسری وائرز کو لگائی ہے اور اس کی یہاں ٹچ کر رہا ہوں تو یہ ہمارا بلب آن ہو رہا ہے سیریس بوڑ کا اس کا مطلب ہماری ایکسٹرنل وائرنگ بلکل ٹھیک ہے اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارا جو ایلیمنٹ ہے کیا یہ تو نہیں خراب اب اس کو سمپلی ہم اسے کھول لیتے ہیں کھولنے کا طریقہ بہت ایزی ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دو عدد اس کی جو یہ فرنٹ کی سیفٹی گریل ہے اس کی وائرز یہ دیکھیں یہاں سے آکے ٹیڑی کی ہوتی ہیں یوں دونوں سائٹ سے اب ہم ان کو یوں کھول لیتے ہیں کسی پلاس کی مدد سے یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے یوں پکڑیں گے یہ چیز اور اس کو بھی ہم یہاں سے یوں کھول رہے ہیں بلکل سٹیٹ سیدھا کر لی ہیں دونوں اور اس کو پھر حلکا سامیوں اوپر کی طرف پش کریں گے اور یہ ہماری چیز باہر آنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز ہماری گریل اوپن ہوگی ہے یہ باہر آ چکی ہے اب ہم نے چیک کرنا ہے ایلیمنٹ ہمارا ٹھیک ہے ایلیمنٹ بھی یہاں سے یوں چیک کر لیتے ہیں اب ہم نے چیک کرنا ہے ہمارا سیریس بورڈ کی تاریں لیں گا یہ میری سیریس بورڈ کی تاریں آ چکی ہیں اور یہ آن ہے ایک وائر ایک سائٹ کی ایک پروٹ میں یہاں پہ لگاؤں گا اور دوسری سائٹ میں یہاں پہ لگاؤں گا مگر یہ دیکھیں میرا جو ایلیمنٹ ہے وہ جو ہیٹر کا وہ خراب ہے وہ نہیں بول رہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ یہ چیز یہ دیکھ رہے ہیں سپارکنگ بھی ہوتی ہے بیچ بیچ میں یہ بالکل کام نہیں کر رہا تو اب جو پرابلم ہے وہ یہاں سے رکھ کے یہاں تک پرابلم ہے اور یہ بیسیکلی صرف یہ وائرز اس میں لپٹی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کہیں سے وائر ڈیمیج تو نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو زیادہ تر جو ہے وہ وائرز ان کے یہاں سے قریب سے ڈیمیج ہوتی ہے اور آئی تنگ میرا حال ہے یہ بھی یہ نظر آ رہی ہوگی نہیں یہ یہ سپارکنگ ہوگے بالکل اس کے ساتھ ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کورنر پہ بھی آجیں اس کورنر پہ دیکھ لیتے ہیں دوستو اور اس کورنر پہ یہ دیکھیں دوستو یہ چیز یہ دیکھیں یہ ٹوٹی ہوئی ہے اب ہم نے اسے کرنا کیا ہے اسی ہی راڈ کو ہماری مٹی بلکل ٹھیک ہے اسی کو زندہ کرنا ہے تو ہم ہلکا سا یوں اس وائرز کو یہاں سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ وائرز نکل آئی زیادہ نہیں نکال نہیں زیادہ فالتو نہیں چھوڑنی کیونکہ اس کے پھر امپیرز بڑھ جائیں گے وارڈ بڑھ جائیں گے تو وہ بجلی بہت زیادہ خرچ کرے گا تو اسے بالکل نارمل زیادہ وائرز کو ڈیوب کارٹنے کی ضرورت نہیں ہیں دیکھیں میں نے یہ ہلکا سی وہائرز کہاں سے لے لی ہیں اور اس کے یہاں نیچے سے میں واپس پرو رہا ہوں اس کے اندر ہی اور اس کو میں جلدی سے اس کے اندر سے دوبارہ سے اس کو دوبارہ باہاق کر دیتے ہیں اور دوستو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا سریس بوٹ ٹھیک ہے اب دوبارہ سے اس کو میں چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آن ہو رہا ہے اور ابھی یہ دیکھیں ایک سائیڈ میں یہاں لگانے والا ہوں اور دوسری میں یہاں لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا سیریس بورڈ آن ہو چکا ہے اس کے بعد اس چیز کو اپنے شارٹ بھی چیک کر لیں نا یہ دیکھیں ہم نے باڈی کے ساتھ لگا کے ایک ایک سائیڈ پہ لگائیں گے تو یہ باڈی کے ساتھ لگائیں گے کہ کہیں ڈیمیج شارٹ تو نہیں ہو رہا یہ چیز لازمی دیکھنی ہے کیونکہ میٹل باڈی ہے تو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں دوستو اب ہمارا ہیٹر ہو چکا ہے آن یہاں پہ اب میں تاروں کے ساتھ بھی چیک کر لیں تو مین تاریں جو ہماری آ رہی تھیں یہ دیکھیں یہ مین تاریں ہیں ایک پراد میں لگا رہا ہوں اپنے سیریس بورڈ کی اس کو اور دوسری لگا رہا ہوں یہاں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو روشنی واضح کے لیے رو رہی ہوگی کہ میرا ہیٹر آن ہو ہو چکا ہے تو پرابلم کیا تھا بلکل کوئی اگر یہ ڈیمیج ہو جائے مٹی ٹوٹ جائے تو پھر آپ نیا روڈ آ کے اس میں لگا دیں اور یا اگر یہ خراب ہو پھر بیسے یہ بلکل روڈ ٹھیک تھا یہ دیکھیں دوستو بلکل صحیح ہے تو یہاں سے صرف تار ٹوٹی ہوئی تھی ایک سائیڈ سے تو وہ ہم نے نکال کے اس کو واپس جوڑ دی ہے اور یہ ہمارا روڈ دوبارہ ہیٹر زندہ ہو چکا ہے تو بہت ایزی ہے بہت ہی آپ خود بھی گھر میں رام سکون سے کر سکتے ہیں کوئی اتنے بڑی مشکل والی چیز نہیں ہے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ